اللہ اللہ بھی ایسا دل میں سمجھا ہے علاقہ میں روز پیدا مجھے رہن ناماں پیدا نہیں بڑھے ناماں میں روز بھی ایک ناماں اللہ جانتا ہے خوش آمن کرنے کی مجھے عادت نہیں ہے یہ سرزادہ میرے دل میں بس گیا میں نے کہا میں سرواب کو ملنے کے لیے آئے بعض دفعہ آدمی کوئی گلہ کر دے تو پوریاں ہو جانے ہیں اللہ تعالی یوسف میمن کو سلامت رکھے میں نے بڑی باریں دیکھی ہیں درکلوریا مسجد میں یہ جب تشریف لاتے تھے تو ایک ناماں ہمیشہ ان سے میں پڑھواتا یہ پڑھتے ہو تھے جس کے شیر آفو صاحب نے پڑھ دیا میرا گررک کر دیا میری باز کا سانا وہ شیر میں پڑھنے تھے آپ نے پہلا پڑھ رہا ہے یہاں نے میرا جب سمجھ گیا بھی نہیں ہی پڑھنے نہیں وہ ہمیشہ میں ان سے سنتا تھا نہیں میرا باز نہیں ہے نہیں پڑھنے ہی پڑھنے ان سے سننا ہے میں نہیں یہ ہی ناماں سننی ہے کہ پیڑا محمد والا یہ نیشہ پڑھتے تھے اللہ نے یہ اردو سپیکر ہے پنجابی نا کی تعلق ہے اس کے باوجود بھی یہ پڑھتے تھے کہ ہم لوگ سنتے ہیں اور ہم پنجابی داد دیتے ہیں ہم محبت کرتے ہیں صاحب زادے کا میں نے جب کارڈ پر نام پڑھا کہ سگ مدینہ پارک میں نے کہا جنیاں کتے حتجہ پائے یہ یہ سگ بننے کے لیے سگ بننے کے لیے ایک میں نہیں کائنات کا حل فرد یہ چاہتا ہے اس بارگاہ کا سج بن جاؤں اور نقشبندیوں کے تاجدار نے جب کوئی بات نہ پڑھتا کہا سگترہ کاش جامی نا مبودے قیامت پر زبانت گاہے گاہے کاش کسی مدینہ کے کتے کا نام جامی ہوتا تو اپنے کتے کو کامی کہتے کو کارڈا ہے بڑا باردائی مصحاب وہ جامی وہ جامی ہے کو تربتا رہا صبحوں کی بات نصیب سے کہتا رہا کہ نصیبہ جان کے پتہا گودر سم نقشبندیوں کے تاجدار علماء کے سردار عاشقوں کے تاجدار مکہ سے چلے مدینے کی طرف خیال آیا جامی ترے قدم اٹھتے ہیں بارگاہ مصطفیٰ کی طرف جاتے ہیں یہ بے عدبی ہے عدب گاہیست زیر آسمان از اٹھتا دکتا نفت کم کردہ میں ہے جنہا تو بایزی دین جا یہ بڑے عدب کی بارگاہ ہے اتھا عدب دی جا ہے اللہ کوئی نہیں سکتا محمد رتبے نپا کوئی نہیں سکتا وہ کیا کہا بابا مولا یارم صاحب نے تھا خدا پتہ سٹھویں دے وہ تھے کی بیان کریئے انہا وہ انہیتا خدا پتہ سٹھویں دے وہ تھا حق نال ملویں دے دماغی کون چکر دیں دے اور انہیتی چال کیا پچھتا ہے بابا فرید کہتے ہیں عہد ہو کے احمد صدامن تو صد کے تینیمی مدے بھر کے پامن تو صد کے عہد ہو کے احمد صدامن تو صد کے تینیمی مدے بھر کے پامن تو صد کے شہر چا چڑی وچ فریدہ صدائوں تینیمی مدے بھر کے پامن تو صد کے فرید یہ کر دو فرد احمد میم کا دو عہد ہو کے احمد صدامن ایک اور بولے آپ جابیرہ انہیں آکھیں رانجہ روپ پو بٹا کے آیا کھڑی عہد ہو کے رانجہ روپ پو بٹا کے آیا کھڑی بینہ ہیر دے کسے نے جانے آئی نہیں اس نے پہلے شہر اکر لہا دے تو پھر توری شہر ہیر جی تو جامی جامی آشکوں کے تاجدار جامی آشکوں کے سلار جامی علماء کے تاجدار جامی عدم کے باقصہ جامی مکہ سے چلے خیال آئے ترین قدم اٹھتی ہے یہ بارگاہ اسالت کی بیعدوی ہے گرنوں کے پر چلنا شروع کر دیا جب مدینہ کے قریب پہنچے تو سرکار نے اپنے کاؤں کہتا ہے میری آقا بے خبر ہے بے خبر ہو جو گلاموں سے وہ مولا کیا ہے ارے مٹ نہ جائے جو آقا پہ وہ بندہ کے لئے سرکار نے اپنے دربان سے کہا میرا ایک غلام آ رہا ہے اب دربان اسے جا کے کہہ دے میری مزار پہ نہ آئے جب جامی کے پاس پیغام آیا بے ہوش ہو کے گر چکے تھے ترکنے لگے کتنی دور سے آیا ہوں محبت و کیف لے کے آیا ہوں ہوش آئی پھر چلنا شروع کر دیا دربان کو حضور نے پھر حکم دیا پھر جامی سے جا کے پیغام کہا پھر بے ہوش ہو گئے جب تیسری بار جامی سے کہا جامی کو آ کر کہنے لگے غلام سے کہا دربان سے وہ کہتا یار صدا و بچارہ مسافر بہید الوطن ہے زخمی اور بے چہنے اسے مزار پہ کیوں نہیں آنے دیتے فرمای جس کفیت سے آ رہا ہے اگر جامی اسی طرح آ گیا تو مجھے مزار سے نکل کے لے جامی مدینے نہ آئے تو ترکتے رہے ترکتے رہے کئی سال ترکتے رہے صبح کی باد نصیم سے کہتے رہے نصیمہ جانبے بتہا گزر کن زہوہ اللہ محمد رہا خبر کن اے صبحوں کی باد نصیم جب بار کا انساء تمہیں جائے تو میرا بھی سلام پیچ گنا جب کوئی بادنا نہ بنی تو پھر ہار کے کہتے ہیں جو صاحب زادہ کہتا ہے سگترہ کاش جامی نہ مبودے سگترہ کاش جامی نہ مبودے کہ آمد برزبانت گاہے گاہے آمد برزبانت گاہے گاہے مالک اپنے کتے کو جامی کہ کے پوکارے میرا بھی بارگاہ سالٹ میں نام تو آئے ارے کس کس نے کہا ہے یہ لفظ آمد برزبانت گاہے ہیں کوئی کیا پوچھے تیری بات رضا کوئی کیا پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں یہ ایسی بارگاہ ہے ہر کوئی ترپتا ہے جو جاتا ہے وہ بھی ترپتا ہے جو نہیں جا سکتا وہ بھی ترپتا ہے اور وہاں جانے والا کتنی محبتوارا آدم کشر مجھے یاد آتا ہے یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی یہ بات زندہ رہنا ہے تو انسان مدینے میں رہے اور مجھ کا تاکار سا انسان مدینے میں رہے پھر بن کے سرکار کا مہمار مدینے میں رہے ہم جیسے گناہگار سرکار کی بارگاہ میں دوسرا عوزادے نے جو آپ نے ساتھ لکھا ہے نا میں یہ سمجھتا ہوں تو آخری بات کرتا ہوں تو میں حضرت کرتا ہوں میں نے حضور رات آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آؤں گا تقاوٹ اتنے تھی کہ میں دل میں یہ ارادہ کر لیا کہ اب مادر کرلوں گا کاری صاحب سے میں نے کہا کہ بھائی جر کو آپ لے جائے یہ صبح کے نماز کے بعد میں لیا آتا ہے سونے کی میرے شیخ حضور قبلہ جوہر ملد جو پیس صاحب قبلہ کے والد صاحب ہیں وہ میرے شیخ بڑی دیر کے بعد مجھے انت کی زیارت ہوئی اور ثانی صاحب کے علاقے جو سجادہ نشین جو عروج پر رہے وہ پیر علی حسین صاحب ہیں رحمت اللہ علیہ علی پر شریف والی ثانی صاحب کے جو سجادہ نشین جو عروج پر جن پر علماء فدا تھے بڑا عروج تھا پہلی مرتبہ مجھے ان کی خواب میں زیارت ہوئی ہے اسی طرح محفظ لگی ہوئی ہے اس میں آپ میں یہ کہہ یہ نہیں کہہتا کہ آپ یہ لیکن محفظ ہے اسی طرح پر کوئی صحیح ہے ادھر میں بیٹھا وہاں وہ مجھے کس نے کہا کہ پہلی صاحب تشریف لارہے ہیں تو میں وہاں رہے کے بھی بہت کام ملتا تھا ان کو تشریف لائے ادھر آ کر وہ بیٹھ گئے وہاں سے وہاں میں اٹھکی در آیا تو میں نے کہا حضور آپ وہاں تشریف لائے میں نے پھر آپ کو دیکھا کہ آپ نے ان کے نیچے مسلح بشاہ تھا نیچے مسلح نہیں تھا اگلی کار جڑی یہ ہوئے ہے کہ چٹی چادر میرے اٹھے سی ایدہ پیر فیانو صاحبی کو تبیر دا سکتے نے بھی لاکی روڑا سی کیونکہ انہوں نے کہا چٹی چادر لاسکر پڑیے پین فقیران دیلوئی ہو ایدہ احمد ای کر سکتے نے وہ چادر میں نے چٹی اوپر نہیں تھی اس کے اوپر سانو لگا ہوا تھا وہ میں نے اتار کے رکھ دی ہے ادھر بعد اگ کھل گی تو میں نے کہا یہ دو بزرگوں کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ میرے امیرے ملت مجھ پر کرمکاری رہے ہیں وہ مجھے نکمے کو بادشاہی دے ہی دیا انہوں نے میں گلیاں دارورا کورا مہر چلایا ساہیاں ہم سے ذرات افتاب بنا دیا انہوں نے اب خواجہ عبدالکریم صاحب کی بارگاہ سے فیدان ملنے والا ہے یہ دو بزرگوں کا آنا اور خواب میں ملنا اور دونوں بزرگوں کا اپنی زندگی میں آپ ملاب نہیں تھا آپس میں کوئی آنا جانا بھی نہیں تھا میں یہ سمجھا کہ خواجہ عبدالکریم کی بارگاہ سے مجھے کوئی خیرات ملنے والی ہے اس لیے میں نے ضرور جانا ہے سامزادے کا مشکور ہوں اس کی طبیعت مجھے بہت پیاری لگتی ہے اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے اللہ کریمین کو بھی سلامت رکھے انہوں نے سندھا تو اگے جہاں پائے جاناں نے جائے کون اتھے جڑیاں گلہ ہوئی ہیں انہوں نے سنائے کون اتنا وقت ہی نہیں ہے میں نے ایک ہی پڑھی ہے سرکار آئے تو خدا نے کہا مجھے چمکتے ستارے محمد کی قسم مجھے چمکتے ستارے محمد کی قسم جب وہ اترا تو میرے آقا کبھی ستارہ تھے ایسے کہ نیسے جنیز میں آتا ہے کہ حضور نے جنیز سے پوچھا پتا تری عمر کتنی ہے عرض کی کملیواری عمر کا پتا نہیں جب خدا نے میری نرانی آنکھ کھولی میں نے اجابی عظمت پر ایک ستارہ چمکتا دیکھا جو ستر ہزار سال تک چمکتا رہا اسے میں نے بہتر ہزار مرتبہ دیکھا ہے فرمایا ستارے کو جانتا ہے عرض کی آقا جانتا تو نہیں فرمایا باتا عزت ربیانہ ذالکہ مجھے رب کی عزت کی قسم وہ ستارہ میں ہی تھا وہ ستارہ میں ہی تھا رب فرماتا ہے مجھے چمکتے ستارے محمد کی قسم لاما اقبال دیلو آج خوش تورد پیسا بانی پاکستان مصور پاکستان دیلو لاما نے کہا تھا دی تھی ہم نے ازاں کبھی یورپ کے کلیس سامن یہ لاما نے کہا تھا آپ سب وہ ہیں جنہوں نے دی ہیں جنہوں نے دی ہیں لاما نے کہا تھا دشت دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے پیسا ہم آپ نیاد کر دی ہے ہیٹی کر دی ہے پھر لاما کہتا ہے ہے مافلا کا